تو پاک بھارت ٹاکرے کے لیے ایک رکٹ لورز نے گرین شرٹ سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں کوئٹا ہمیں ہمارے نمائندے عبرار احمد کھلاریوں کے ساتھ موجود ہیں مزید صورت حل وہ بتائیں گے دنیا کرکٹ کا آج ایک بڑا میچ ہونے جا رہا ہے پاکستان اور بارت کی ٹیمیں جو ہیں آج پھر مدے مقابل ہوں گی دونوں مضبوط ٹیمیں ہیں اور دونوں کے شائقین کرکٹ ہیں وہ اپنے اپنی ٹیموں سے انہوں نے امیدیں لگا لی ہیں پاکستان اگر پاکستان کی ٹیم کی بات کی جائے تو پاکستان کی بیٹنگ اور بالنگ دونوں بیٹن ہیں جبکہ انڈیا کی بات کی جائے تو انڈیا کی بیٹنگ لائن اپ جو ہے وہ دنیا کی بیٹنگ لائن اپ مانی جاتی ہے میرے ساتھ اس وقت کچھ پلیئرز موجود ہیں ہم ذرا ان سے بات کر لیتے اس میچ کے والے سے ہم لوگ سب سے پہلے تو بہت ایکسائٹیڈ ہے کیونکہ پچھلا میچ بھی بھارت کی وجہ سے ملتوی ہو گیا تھا تو ہم اب دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کیسے بھارت کی گلی اڑائے گا اور ہمیں جیت کا ہمارے پاس جو ہے وہ پاکستان کے پلیئرز جو ہے وہ بیٹسمن بھی بہت زیادہ اچھے ہیں اور فاسٹ بولرز بھی اچھے ہیں فاسٹ بولرز میں جو ہے وہ نسیم شاہ ہے شاہین آفریدی ہے جو کہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے بہت اچھا کارکرتگی دکھائے تھا اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ امید کرتے ہیں یہ لوگ اسی طرح کارکرتگی دکھائیں گے اس کے علاہ ہمارے پاس جو ہے بیٹسمن بھی بہت اچھے ہیں جس میں فخر زمان ہے بابر آزم ہیں تو ہمیں ان سے بہت زیادہ امیدیں ہیں یہ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی بیٹنگ اور بولنگ دونوں بہترین ہیں اور پاکستان جو ہے اپنی بیٹنگ اور بولنگ لائن اپ سے جو ہے اس میچ کو جیتیں گے اور بیٹن کارکرتگی کا مظاہرہ بھی کریں گے